چیرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکا شرف اور حکومت کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں ویزوں کے لیے بھارتی سفارت خانے کے پاکستانی صحافیوں سے رابطے پاکستانی صحافیوں کو فوری پاسپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کر دی گئی ہے تو چیرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکا شرف اور حکومت کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں ویزوں کے لیے بھارتی سفارت خانے کے پاکستانی صحافیوں سے رابطے ہوئے ہیں اور پاکستانی صحافیوں کو پوری پاسپورٹ جمع کروانے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے تو یہ خوشی کی بات ہے خوشائند بات ہے چربین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹیز اکا شرف اور حکومت کی جانب سے کوششیں کی جا رہی تھی اور اب بیزوں کے لیے بھارتی اسفارد خانے نے پاکستانی صحافیوں سے رابطہ کیا ہے اور پوری پاسپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں شدت حماس کے حملے جاری ہیں حلاکہ اسرائیلیوں کی تعداد ایک ہزار ایک سوہ تک پہنچ گئے جبکہ دو ہزار سات سو اکتالیس زخمی ہیں حماس کے حملوں میں گیارہ امریکی بھی مارے گئے امریکی محکمہ خارجہ کے جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے حماس نے اسرائیل کے ایف سکسٹین تیاروں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا غزہ کے مکمل محاسٹے پر اقوام متحدہ کا اظہار تشویش غزہ میں بشلی اندھن کھانا بند ہونے سے سنگین صورتحال کا سامنا غزہ میں بے یار و مددگار فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد نہ روکی جائے سیکٹری جنرل انٹونیو گاؤتریس کے جانب سے یہ بات کی گئی انہوں نے یہ بھی کہا کہ عالمی برادری بھی فوری انسانی امداد کے لیے آگے آئے سعودی بلی اہد خطے میں کشیدگی روکنے کے لیے متحر رہے شہزادہ محمد بن سلمان کا مصر فلسطین اور اردن کے صدور سے فون پر رابطہ اسرائیل اور احماس کے درمیان جنگ اور غزہ پر حملوں کے بارے میں تبادلہ خیال عام چہریوں کی زندگی اور خطے کی سلامتی کو لاحق خطرات پر بھی بات چیت امن کی باپسی کے لیے بین الاقوامی اور علاقائی کوششیں تیز کرنے پر اتفاق اپ ڈیٹ کریں کہ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے ایٹرنی جنرل کیس سے متعلق کل اپنے دلائل کا آغاز کریں گے چار سماعتوں کے باوجود ہماری کارکردگی یہ ہے کہ ایک کیس ختم نہیں ہوا چیف جسٹس کی جانب سے دوران سماعت سے ریمارکس دیے گئے جب یہ قانون آگے چلے گا تو پھر مستقبل کے معاملات سلجیں گے چیف جسٹس نے ایسا کہا سماعت بار بار سوال پوچھنے پر جسٹس مونی بختر کو ٹوک دیا کہا کہ میں نے اس عدالت کا ایک جج ہوں سوال پوچھنا ایک جج کا حق ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے بار بار ٹوکا جا رہا ہے جسٹس مونی بختر کے جانب سے اعتراض اٹھایا گیا وکیل کو کون ٹوک رہا ہے آپ اپنے سوال ضرور پوچھیں لیکن دلائل مکمل ہونے کے بعد چیف جسٹس کے جانب سے یہ ہدایت کی گئی روکنے کے باوجود جسٹس مونی بختر نے وکیل سے پھر سوال کیا صرف یہ بتا دیں کہ آرٹیکل ایک سو اکانوے میں لوگ کا کیا مطلب ہے جسٹس مونی بختر کے جانب سے یہ استفسار کیا گیا خائد نون لیک نواز شریف کی واپسی دبائی سے سپیشل تیارہ بک کرا لیا گیا ہے نواز شریف جس خصوصی پرواز سے پاکستان پہنچیں گے اسے امید پاکستان کا نام دیا جائے گا سپیشل فلائٹ میں تقریبا ڈیر سو سے زائد افراد کی کنجائش ہے بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف اکیس اکتوبر کو پاکستان جانے کے لیے دبائی سے لیگی کارکنوں اور صحافیوں کے ساتھ روانہ ہوں گے نواز شریف لاہور پہنچ کر منار پاکستان پر جلسے سے خطاب بھی کریں گے نواز شریف نے خود کا لندن سے سعودی عرب روانہ ہونے کی تصدیق کر دی مسلم لیکنون کی چیف اورگنائزر مریم نواز کہتی ہیں کہ عوام کے دلوں میں نواز شریف کی محبت کی تختی لگی ہوئی ہے جب سب کہتے تھے ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا تو نواز شریف نے اسے ٹھیک کر کے دکھایا مریم نواز لاہور کی یونین کانسلوں کے عہدداروں اور کارکنوں نے ملاقات کی اس موقع پر مریم نواز نے کہا کہ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تو نواز شریف وزیراعظم بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم اور عوام کے ووٹ سے نواز شریف چوتھی بار وزیراعظم بنے گا مزید کہا کہ نواز شریف قوم کو پھر سستی روٹی سستارٹا سستی چینی اور مہنگائی سے نجات دلانے آ رہا ہے نواز شریف کا ساتھ مہنگائی سے نجات کی زمانت ہے سربراہ جی یو آئی فے مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ اسلامی دنیا کو ایک جسم بن کر اپنا موقف واضح کرنا چاہیے پاکستان کو بڑے واضح موقف کے ساتھ ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں نے نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کروانے پر اتفاق کیا تھا ابحام کیوں پیدا کیا جا رہے ہیں الیکشن کل کروا دیں تو ہم کل بھی تیار ہیں چیرمن پی ٹی آئی نے غیر ضروری کاغذ اٹھا کر چورن بیجنے کی کوشش کی جو ناکام ہوئی اسلامی دنیا کو ایک قوت بن کر ایک جسم بن کر اس مسئلے پر اپنا موقف واضح کرنا چاہیے پاکستان کو بڑے غیر مبہم الفاظ کے ساتھ فلسطین کے ساتھ فلسطینی کاث کے ساتھ کڑا ہونا چاہیے نئی مردم شماری کے تحت سب نے اتفاق کیا تھا الیکشن کمیشن اسی کی تحت کام کر رہی ہے ابحام کیوں پیدا کیا جا رہے ہیں الیکشن کل کر رہا ہوتا ہم کل بھی تیار ہیں ایک غیر ضروری کاغذ اٹھا کے اس نے اس کو ایشو بنایا وہ امریکہ کے خلاف چورن بیچ رہا تھا جی تو انہوں نے چورن بیچنے کی کوشش کی جو ناکام ہو گئی جی ذکر میئر کراچی مرتضی وحاب کا جو کہتے ہیں کہ پارکس میں چائنہ کٹنگ کی بنیاد ڈالنے والے تنقید کریں تو دکھ ہوتا ہے نحمد اللہ خان نے کراچی کی سڑکوں کو کمرشلائز کر کے خراب کرنے کی بنیاد ڈالی جب بھی مافیس کے گرد گھیرا تنگ ہوتا ہے تو مافیا اٹیک کرتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم پانی چوری نہیں کرنے دیں گے وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جن لوگوں نے اس شہر کے انفرسٹرکچر کو سڑکوں کو کمرشلائز کر کے تباہ کیا نا جن لوگوں نے پارکوں پہ چائنہ کٹنگ کرنے کی بنیاد رکھی نا وہ لوگ تنقید کرتے نا تو دکھ ہوتا ہے مجھے نعمت اللہ صاحب نے جو سڑکوں کو کمرشلائز کر کے کراچی کی سڑکوں کو کراچی کے انفرسٹرکچر کو تباہ کرنے کی بنیاد ڈالی مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت پرابلم ہے دیکھیں جب بھی آپ مافیا کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہیں نا مافیا ریاکٹ کرتی ہے اور آپ کو جو ہے نا اس ریاکشن سے گھبرانا نہیں چاہیے میرا ٹارگیٹ یہی ہے کہ پانی کی منصفانت تقسیم بھی ہو اور پانی جو ہے لوگوں کی لائنوں میں جتنا بھی پانی ہمارے پاس آفیلیبل ہے پانی کی چوری ہم نہیں کرنے دیں گے اور کاروائی ہو رہی ہے کچھ کچھ جگہوں پہ بہتری آئی ہے ہم خبر دیں گے آپ کو قائد نونگ لیگ کی واپسی پر استقبال پارٹی کا لاہور میں ورکرز کنونشنز اور جلسے منسوق کرنے کا فیصلہ چھوٹے جلسوں کے بجائے کیس اکتوبر کو ہونے والے جلسوں پر فوکس ٹکنے کا فیصلہ پارٹی قیادت کی حداد پر کلبوت کو گلچن راوی میں ہونے والا جلسہ منسوق کر دیا گیا تمام حلقوں کی ورکرز اجلاس پارٹی سیکریٹی ریڈ مارڈل ٹاؤن میں ہوں گے جان ہمارڈلیں گے ڈیپٹی بیرو چیف لاہور حسن رضا حماست موجود ہیں حسن کیا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے چھوڑے چھوٹے جلسے منسوق کیے جا رہے ہیں دیکھیں کئی جلسے کیے گئے ایک تو پہلے جو شادرہ والا جلسہ کیا گیا وہ انتہائی نکام رہا دوسرا جلسہ کیا گیا جو قدرے بیتر رہا لیکن اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بجائے چھوٹے جلسے کیے جائیں اکتوبر کو جو منارے پاکستان میں ہونے والا جلسہ ہے اس کو کامیاب بنانے پر زیادہ فوکس رکھا جائے اور پارٹی قیادت کی ہدایت کے بعد کل بود کو گلشن راوی میں ہونے والا جلسہ منسوق کیا گیا ہے پھر غزالی سلیم بٹ کے حلقے میں ہونے والا جلسہ منسوق کیا گیا ہے فاجہ سعاد رفیق سمیت دیگر انماؤں کے حلقوں میں ہونے والے جلسے اور ورکر کنوینشن منسوق کر دیئے گئے ہیں اس حوالے سے بقاعدہ مسلم لگنون کے اہم ذراعہ نے تصدیق کی اور یہ واضح کیا کہ جلسہ راوی کیونے والا جلسہ تھا اور باقی منسوق کر دی گئے ہیں اب تمام ملکوں کے سابقہ عراقین و قومی سوائز عملی اور سابقہ بلدیاتی نمائندے اور ورکر کے جلاز پارٹی سیکریٹری مولٹوں میں ہوں گے جس کی سربراہی چیف آرکنائزر مرگم نواز شریف کریں گی اور نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے جائزہ لیں گی اور حکمت عملی مرتب کرتے ہوئے تمام اہم ذمہ داران اور ورکرز کو ذمہ داریہ بھی سوپی جائیں گی بہت شکریہ حسن نظاپ نے اپ ڈیٹ کیا جڑاوالا میں رحمہ مسلم قنون خرم دستغیر کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں چند دنہ دے بعد ساڈا قائد ساڈا شیر پاکستان اندیش کرانہ رہے ہیں ایک ایک بندے میں میدان پاکستان پہنچنا ہے اپنی اکھلال نمازلی کو بیٹھ رہے ہیں بہت ہی گال سننی ہے تو پھر انشاءاللہ جڑی کامیابی ساڈی دعا بھی ہے یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ اگلے الیکشن اچھ اگلے الیکشن اچھ بھر انشاءاللہ اگلے الیکشن اچھ اگلے الیکشن اچھ اہم خبر نگران وزیرا لی پنجاب محسن نقوی کا جڑیا ملا کا اچانک دورہ نگران وزیرالہ پنجاب نے ڈی ایش کی اور زیر تعمیر چلڈن اسپتال کا دورہ کیا گجرامالہ موٹروے کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے یونیورسٹی کے کام کا آخاز جلد ہوگا محسن نقبی کی جانب سے ایسا کہا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیف سٹی منصوبے کی منظوری ہو گئی یہ منصوبہ ایک سو بیس روز میں مکمل کیا جائے گا تو یہ اہم خبر ہے جس سے مطالق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقبی نے اچانک گجرامالہ کا دورہ کیا اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے